اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں رمضان میں بہت ہی آسانی سے بن جانے والی کوئک سی ریسپی جس میں ہم آلو اور انڈے کا استعمال کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں ریسپی اگر آپ کو پسند آئے گی تو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے ریسپی کو بنانے کے لئے میں نے لیا ہے آلو چار میڈیم سائز کے آلو ہیں اسے میں نے بوائل کر لیا اب میں اسے گریٹ کر لوں گی گریٹ کرنے سے اس میں جو گھٹلیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہیں گی اگر ہم میش کریں گے تو کچھ گھٹلیاں رہ جائیں گی تو آپ اسے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیجے اور پھر آپ نے لے لینے ہیں چار انڈے یہاں میں نے لیا ہے چار ابلے ہوئے انڈے جسے میں کٹ کر لوں گی چاپ کر لوں گی ٹکڑوں میں اچھا یہاں اگر آپ چاہیں اگر آپ چاپ نہیں کرنا چاہتے تو انہیں بھی آپ گریٹ کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے آلو کو گریٹ کیا تھا یہاں میں نے ایسے چاپ کر لیا ہے کیونکہ چاپ کرنے سے نا انڈے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو ہے ہر بائٹ میں آتے تو وہ زیادہ اچھا لگتا ہے اگر آپ پریفر کرے گریٹ کرنا تو آپ گریٹ کر لیجے اب یہ چاپ کیے ہوئے انڈوں کو ہم نے مکس کر دینا ہے آلو میں اور پھر ہم نے باقی کے انگریڈین سے اس میں ڈال دینا ہے اب اس میں میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ایک مٹھی بھر کے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا آپ اس میں ایٹ کر دیجے پھر ڈال دیجے کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ایک چوتھائی ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر آدھا ٹی سپون اب اس میں آپ ڈال دیجے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایک ٹی سپون اور پھر اینڈ میں آپ ڈال دیں گے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ان مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم نے بائنڈنگ کیلئے دو چیزیں اور استعمال کرنی ہے جیسے میں یہاں لے رہی ہوں ڈیڑھ کپ کارن فلور کارن فلور نہ ہوتا آپ ارہ روٹ کا آٹا لے لیجے اور بریڈ کرم لے لیجے تین ٹیبل سپون جتنا اور یہ ساری چیزیں ڈال کر اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیجے کارن فلور اور بریڈ کرم ڈالنا اس لئے ضروری ہے نا کہ اس سے ایک بائنڈنگ آ جائے گی اور جو ہمارے آلو کے کباب ہے وہ ٹوٹیں گے نہیں تو بس اسے آپ اچھی طریقے سے مکس کر لیجے اور پھر اس کے آپ کباب یا کٹلیٹس جو بھی کہلے وہ بنا لیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہاتھوں کو گریس کر لیجے تیل سے اور جتنے بھی سائز میں آپ چھوٹا بڑا جیسا بھی اسے بنانا چاہتے ہیں آپ اس کے کباب بنا لیجئے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اور دیکھیں کتنے کم انگریڈینٹس کتنے سمپل انگریڈینٹس کے ساتھ مل کر بن جاتی ہے تو آپ اس رمضان اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ایگ لورز کے لئے بہت اچھی ریسپی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ لیٹسٹ آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک جلدے جلد پہنچ سکے اب یہاں میں نے لیا ہے ایک انڈا اس میں چھٹکی بھر نمک ڈال کے اسے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا ہے اور پھر ہم اسے ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اور پھر ہم انڈوں کو تلنے کے لئے تیل کو گرم کر لیں گے کباب کو ڈیپ کر لیجئے انڈے میں اور پھر اسے پین میں ڈال دیجئے جب تیل اچھا خاصا گرم ہو تب ڈالیے اور اس کے بعد میڈیم فلیم پہ آپ اسے گولڈن ہونے تک پکا لیجئے اگر آپ اسے تھنڈے تیل میں ڈال دیں گے تو یہ یا تو بہت زیادہ تیل ایبزورپ کر لے گا یا پھر جو آلو ہے اس میں کا وہ بہ جائے گا تو آپ دھیان رکھیں کہ تیل اچھا خاصا گرم ہو اور ڈالنے کے بعد آپ اسے میڈیم فلیم پہ دونوں طرف سے گولڈن ہونے تک پکا لیجئے اور یہ ہمارے کٹلٹس بن کر تیار ہو گئے میں سجیسٹ کروں گی کہ اسے آپ فریز مت کیجئے گا کیونکہ اگر آپ نے انہیں فریز کیا تو جب آپ اسے نکالیں گے فرائے کرنے کے لیے جو آلو ہے وہ مویسچر کو ایبزورپ کر چکے ہوں گے اور وہ بکھر جائیں گے یہ بہت تیل ایبزورپ کر لے گا تو آپ اس ریسپی کو خیر ضرور ٹرائے کیجئے بہت کویک ہے بہت آسان ہے اور اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے فرینز این فیملیز میں ضرور شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ